حیدرباد کی پہاڑی شریف پولیس نے تلگو فلم اداکار موہن بابو کے گھر سے دس لاکھ روپے کی چوری کرنے کے واقعے میں ملوث ان کے ملازم کو گرفتار کر لیا پولیس نے اس کے پاس سے سات لاکھ چھتیس ہزار چار سو روپے زبط کر لیے پہاڑی شریف پولیس کے مطابق اداکار موہن بابو کا خاندان پچھلے کچھ سال سے جلپلی کے منچو ٹاؤنشپ علاقے میں رہ رہا ہے گنیش نائکو نامی چوبیس سالہ نوجوان موہن بابو کے گھر میں گھرے لو ملازم کے طور پر کام کر رہا تھا اس مہینے کی باعث تاریخ کو ترپتی میں ایم بی یو یونیورسٹی کے سیکریٹری کرن کمار تیجو اور گنیش نائک دس لاکھ روپے لے کر فلم اداکار کے گھر پہنچے اس دوران گنیش کی نیت خراب ہو گئی اور وہ رات و رات رخم لے کر فرار ہو گیا اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کروائی گئی شکایت ملنے پر پہاڑی شریف پولیس نے مخدمات درج کر کے گنیش نائک کو ترپتی سے گرفتار کر لیا مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے